اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کوکنگ کلاس زہرہ بخاری آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار ریسیپی ہلدی بھی ہے اور بہت مزیدار بھی ہے آج ہم بنائیں گے گندم قدلی ہے جو بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے ان کی صحت کے لیے تو چلے کرتے ہیں اس مزیدہ سے ریسیپی کا آغاز اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پیس کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز کے حالے ٹھیک ہو انشاءاللہ میرے سارے بہنہ بھائی بلکل ٹھیک تھاکہ سن اللہ پاک دے کرم نالا سی بھی بلکل ٹھیک ہاں آج جیس بڑی زبردست ریسیپی لے کے آیاں اتنی مزیدار اور جڑیاں میریاں بہنہ فیڈ کرنی ہیں انہوں نے دو 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 بچے ہیں تنہیں پوروں دا انہوں نے حد مفید ہے بہت اچھی ہے ریسپی شروع کر دیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کپ دا چوتھا ہے سا تسی جڑا بھی کپ لائے لاؤنا اس دا چوتھا ہے سا تسی گھی ڈال دینا گھی ڈالو آئل ڈالو دیسی گھی ڈالو او تھوڑی مرضی دیگا دے گھی میرا میلٹ ہو گیا اس لے اندر ڈال دینا ہے گندم دا دلیا ہے ٹھیک ہے یہ ملویندہ ہے چکی تو بھی ملویندہ بہت اچھا ہوندہ اگر کوئی بیمار ہے یا بیسے بچے کمزور ہیں انہوں نے اس لے اندر ڈال دینا ہے جس طرح تسی آٹے دی بھنائی کر دیو نا سلو آنچ دے یا تسی جس طرح سوجی بھن دیو اسے طریقے نال اسنوں اچھے طریقے نال اس دی بھنائی کر لے اس طریقے نال ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے نال اس دی بھنائی ہوندی بھئی یہ بہت اچھا ہوندہ ہے یہ تسی فیڈ کرونے آلیاں بچیاں جاں ڈیلیوری دے دوران ہے یہ تسی بنا کے انہوں نے دے انشاءاللہ انہوں نے دو 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 اتنا ہوئے سی تاں کے انہوں نے بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ راج کے چیز ہیں یہ تسی ضرور بنایا کرو یہ بہت اچھی چیز ہے کمزور بچے ہونا تو انہوں نے یہ بنا کے دو تاں کے انہوں نے بہت ہی ہیل دی یہ ریسپی اگر تسی انداز لانا تو زیادہ بڑھونا تے آیالی چیز ویک لینی وچھ ہلک ہلکا کی تو انہوں نے دھر آریاں ٹھیک ہے جتنا بھی بڑھونا نے باسے یہ مقدار رکھنے ہونا اچھے طریقے نال اس دی پھنائی ہو گئی ہے اس کے اندر ہی گلونے واستے ایک کپ پانی دا پا دینے ہیں تاں کے یہ تھوڑا بل گل گئی ہے آنچ بیڑی اچھی بلکل اچھا کر دینے ہیں تاں کے اسے طریقے نال گل گئی ہے اس کے انہوں نے دھک دینے ہیں تاں کے یہ اچھے طریقے نال گل گئی ہے اس دی وجہ میں کپ دے چوتھے ہی سہور پانی دے ڈالیا آہ سوا کپ پانی دے سوٹھیا ہونے ماشاءاللہ بڑھ اچھے طریقے نال گل گیا اس دے اندر ڈال دینے ہیں دودھو ایک دو کپ دودھ ڈال دینے ہیں دودھ بھی ہیل دی ہے دلیا بھی ہیل دی ہے جسم باستے بہت اچھا جنہ دیاں گھوٹنے ہیں اندرہ دوئے جسم بھی درہ دوئے بہت اچھا ہے اس دے اندر ڈال دینے ہیں ہاف کپ گڑھ اگر توان گڑھ نہیں پسانتا تسی چینی ڈال لو اس دے پکنے واسطے چھوڑ دینے ہیں جی تسلو آج تے پکنے ہوئے اس دن تقریبا پچیس منٹ ہو گئے نا تے تسی پہلی گلتے ہوئے دودھ تسی ڈالنا اس دے پہلے دلیا گلا کے ٹھیک ہے بہت اچھے نہیں گلتا گلا کے تسی دودھ ڈالنا دوسری کہلے اس دے پہلے تسی اگر تین چمچو کھانے آلے بھی تسی ڈال سو نہ کی دے تے ہو کافی میرے کو لوگی تھوڑا جیا زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے تے چھو تے حصے چوبی ساکھ تھوڑا تو سبی شک تھوڑا کام کر لاؤں ٹھیک ہو گیا تے باس اتنا ہی پتلا رکھنا میں ایلی چیز ہو تاکہ بچے بھی خوش ہوکے کھا لائیں تے بڑے بھی خوش ہوکے کھا لائیں دلیہ ماشاءاللہ وے کھو نہ کس طریقے نالبان کے تیار ہویا ہے بڑے بچے سارے ہم واسطے بہت ہیل دی ہے تے بہت مزیدی ریسپی ہے تُسی ضرور ٹرائی کریا ہے انشاءاللہ تہاں بہت پسندہ ہوسی لائک شیئر ضرور فیتہ کرو اگر چینل تے نیو ہو تو سبسکرائب کر لاؤں پہلے تو مجید ہو تو میں توڑا بے حد شکریہ دا کر دیا تُسی من بہت سپورٹ کر دے ہو اچھے اچھے میسج کر دے ہو تے تُسی میری ویڈیو بیکھ دے ہو بہت شکریہ بہت شکریہ اس دن میں چاہنی ہے اجازت اپنا رکھا ہے تیر سارا خیال میرے و ہمیلی واسٹے کر دے گیا ہے دعا ٹھیک ہی جی اللہ حافظ پھر ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کولیکشن کمیٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بہت شکریہ کرنے اور کہ ہماری ہارنے افلوڈ آف ترپاس آنے پہنچ سکے خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ